پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اصحاب الجنت یوم اذن خیر مستقر و احسن مقیل البتہ اس دن جنت والوں کا ٹھکانہ اور ان کے آرام کرنے کی جگہ بہت ہی اچھی ہوگی اب کافروں کا اور ان کا انجام ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اور ان کے اعمال کا ذکر کرنے کے بعد کہ اللہ تعالی ان کے اعمال کو پراغندہ ذرے بنا کر کے جو ہے ہوا میں اڑا دے گا اب اللہ تعالی اصحاب جنت کے بارے میں کہہ رہا ہے کہتا ہے کہ اس دن جنت والوں کا ٹھکانہ اور ان کے آرام کرنے کی جگہ بہت اچھی ہوگی اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے بعد مفسرین نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ کل قیامت کے دن اہل ایمان کے لیے جو قیامت کا دن ہوگا وہ بہت ہی مختصر ہوگا نہایت مختصر اور ان کا حساب بلکل آسان ہوگا اور وہ قیلولے کے وقت تک آدمی دوپہر میں آرام کرتا ہے نا قیلولے کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت تک فارغ ہو جائیں گے وہ اور فارغ ہونے کے بعد جنت میں وہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ اور حرنعین کے ساتھ وہ جو ہے دوپہر میں آرام فرما رہے ہوں گے یعنی جنت میں دوپہر تک وہ پہنچ جائیں گے اور دوپہر کا آرام وہ جنت میں کریں گے اور حدیث میں بھی مسند احمد کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے یہ دن اتنا حلقہ ہوگا جتنے میں دنیا میں ایک فرض نماز ادا کر لینا دنیا میں جیسے ایک انسان ایک فرض نماز ادا کر لیتا ہے جتنے وقت میں بس اتنا ہی وقت اس انسان کو جو ہے اہل جنت کو جنت میں جانے کے لیے لگے گا لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ان کا ٹھکانہ اور ان کے آرام کرنے کی جگہ یہ جنتیوں کی بہت اچھی ہوگی تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ایسے اعمال انجام دے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہو ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ غصے کو کیسے دور کیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ سکھایا ہے کہ جب ایک انسان کو غصہ آ جائے تو وہ اپنے غصے کو کیسے تھنڈا کریں حدیث دیکھئے حدیث اس طرح سے ہے حضرت سلیمان بن سورت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا اور قریب ہی دو آدمی آپس میں ایک دوسرے پر جو ہے گصہ کر رہے تھے چلا رہے تھے اور ایک دوسرے پر جو ہے تانہ زنی کر رہے تھے گالی گلوچ کر رہے تھے تو ایک شخص بہت غصے میں تھا اس کا موہ سرخ ہو گیا تھا اور اس کی گردن کی رگیں پھول گئی تھی غصے کے مارے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسا کلیمہ معلوم ہے کہ اگر یہ شخص اسے پڑھ لے گا تو اس کا غصہ دور ہو جائے گا پھر آپ نے فرمایا اسے یہ پڑھنا چاہیے کہ وہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان سے تو اس کا غصہ چلا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے تو اس نے کہا کہ میں کیا تمہیں دیوانہ نظر آ رہا ہوں لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وظیفہ اصل مقصد کیا ہے وظیفہ سکھانا کہ جب کبھی آپ کو کسی بات پر غصہ آ جائے آپ فوراں پڑے اعوذ باللہ من الشیطان یا آپ پورا بھی پڑھ سکتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو جب کبھی غصہ آ جائے انسان کو تو اسے چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان پڑے جیسے ہی وہ یہ پڑے گا غصہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے گا ہاں غصہ انسان کا رک جائے گا کیونکہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ اگر کسی کو غصہ روکنا ہے غصے پر کنٹرول کرنا ہے بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے تو آپ فوراں شیطان سے پناہ مانگیے اللہ رب العالمین کی کہ کہیں ایسا نہ ہوں کہ شیطان کسی برائی میں مبتلا کر دے تو سب سے پہلی تو چیز یہ کہ جب کبھی غصہ آئیں فوراں انسان کو جو ہے شیطان سے جو ہے پناہ مانگنا چاہیے اور اعوذ باللہ من الشیطان یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے آئیے چلتے ہیں ہمارے آج کے اگلے موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے قیمتی وظیفہ دیکھئے اللہ تعالی نے اگر مجھے اور آپ کو ہدایت دے دی ہے جیسے کہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں شرک بدعات خرافات جیسی دلدل سے نکال کر کے ہمیں اللہ تعالی نے ہدایت کا راستہ دکھایا تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالی سے اس راستے پر باقی رہنے کی دعا کریں کیونکہ آپ تاریخ میں دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگوں کو ہدایت ملنے کے بعد وہ گمراہ ہوئے ہدایت ملنے کے باوجود وہ گمراہ ہو گئے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہدایت کے بعد گمراہی کی طرف جانے سے بچنے کی دعا کرنا اللہ تعالی سے اللہ نے خود قرآن مجید میں سکھایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذہ دیتنا و حبلنا ملدن کا رحمہ بہت اچھی دعا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل تیڑے نہ کر دیں اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما یقیناً تو بہت بڑی عطا دینے والا ہے یعنی بہت اچھی دعا ہے ہدایت پر قائم رہنے کی اور گمراہی سے بچتے رہنے کی یہ بہت اچھی دعا ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم کسرت سے اس دعا کو پڑھیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذہ دیتنا و حبلنا ملدن کا رحمہ انکان تلوہاب بڑی ہی پیاری دعا ہے اور آپ کبھی بھی اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں اور خصوصاً دعاوں میں جب آپ اللہ تعالی سے دعائیں مانگتے ہیں تو ضروری اس دعا کو بھی پڑھا کریں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس کی توفق عطا فرمائے آمین ناظرین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں